اسلام علیکم میرا نام سید زفر ہے میرا سوال ہے کہ میں نے ایک طلاق ایسی دیکھی کہ لڑکی کی شادی ہوئی اور کچھ بیماری کے وجہ سے لڑکی کے ان کا جو ہے تو ہم بستری کا اکثر پرابلم ہونے لگا کچھ سر کی بیماری تھی شاید سے کچھ وہ پرابلم کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں دے سکتی تھی اور ان کا طلاق ہو گیا تو کیا وہ مرد پر گناہ لازم ہوں گا جس نے اسے طلاق دیا میں نے ایک سوال کیا ایک ایسا طلاق کا معاملہ ہوا کہ جس میں میاں اور بیوی جو رشتہ خائم کرتے نکاح کے بعد وہ رشتہ خائم نہیں ہو سکا جس بنیاد میں شہر نے طلاق دے دی چونکہ وہ اس کے لئے نہیں تھا تو یاد رکھی نکاح کے مقاصد میں سے جو ایک اہم مقصد ہے وہ ہے شرمگاہ کی حفاظت نظروں کا نیچی رکھنا جسمانی تسکین پانا اولاد کی پیدائش ہونا اب زہر سی بات ہے نکاح تو ہوا لیکن جو بنیادی مقاصد تھے وہ کچھ بھی پورے نہیں ہو پا رہے صرف نکاح ہوا نہ اولاد کی پیدائش ہو سکتی نہ جسمانی تسکین انسان پا رہا ہے چونکہ کچھ مرض ہیں اگر یہ لا علاج مرض تھا جس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا اور وہ انسان مجبور تھا اور اس مجبوری کے تحرے دارسی بات ہے اس لڑکی کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا تھا تو اگر وہ چاہے اسے طلاق بالکل دے سکتا تھا اور اگر اس نے طلاق دی تو اس کے بعد شرعی عذر تھا اس کے بعد شرعی عذر تھا اور اس نے بہرحال کوئی غلط کام یا کوئی حرام کام اس معاملے میں نہیں کیا لیکن شرعی عذر کے بنیاد صرف یہ نہیں کہ کبھی ایک آدوار کچھ ہوا اور اس نے اس بنیاد پر ہوا کھڑی کر دی کہ بچی ایسا ہے مسئلہ ہے اور اس طرح سے لیکن اگر کوئی شرعی بنیاد دیتی اور واقعہ میں یہ چیز نہیں ہو رہی تھی تو اگر اس نے طلاق دیا تو انشاءاللہ عزیز اس پر کوئی گناہ نہیں اس لیے کہ اس میں شادی کی مقاصد فوت ہو جا رہے تھے تو طلاق دینے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں شادی